بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنا پہلا روزہ سہر سے لے کر افتار تک میں کافی دنوں سے ویڈیوز نہیں بنا پا رہی تھی مصروفیت تھی کچھ تو آج میں نے سوچا کہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ اپنا پہلا روزہ شیئر کروں تو میرے ساتھ ساتھ رہیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کرنا ہر قزمت بھولیے گا تو رات میں میں تو سوتی ہی نہیں ہوں سہری کے بعد بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد ہی سوتی ہوں تو رات میں بچے سو گئے تھے اور میں نے بچوں کے بھی ناکن وغیرہ کٹ لیے اپنے بھی کٹ لیے اور اس کے بعد میں لگی تیاریاں کرنے سب سے پہلے تو میں نے بنائی ہے گرین چٹنی جو کہ افطاری میں ہمیں بہت پسند ہے اس کی ریسپی میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں آپ کے ساتھ اور ابھی بھی میں آپ کو تھوڑا بہت دکھا دیتی ہوں یہاں پر میں نے ہرہ دھنیا پودینہ دھوکر اچھی طرح سے رکھا ہے اور اس میں زیرہ ڈالیں گے لال جو مرچے ہوتی ہیں وہ ڈالیں گے لیسن ڈالیں گے لیمن ڈالیں گے املی اور ساتھ میں نمک اینڈ میں ڈالیں گے اس میں تو آپ دیکھتے رہیے میں نے پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں ریسپی پھر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ریسپی چٹنی بہت مزے کی بنتی ہے ریسپی اس کی بہت ایزی ہے اور بہت مزے کی چٹنی بنتی ہے پکوڑوں کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے آپ ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور پسند آئے گی یہ دیکھیں جی ہماری چٹنی ریڈی ہو چکی ہے اور اس کو میں بنا کے رکھ دیتی ہوں یہ ایک ہفتہ دس دن آرام سے چل جاتی ہے فریش رہتی ہے موسیقی چٹنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور میں نے اس میں رکھی ہے اور اب اس میں میں رکھوں گی پاپڑی جو کہ میں باہر سے لے کر آئی ہوں اس دفعہ میں نے خود نہیں بنائی چارٹ پاپڑی میں باہر سے لے کر آئی ہوں وہ بھی میں اسی میں ڈال کر رکھوں گی جی تو یہاں پر میں نے شامی کباب کا مسالہ بنا کر رکھا ہے ان کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس لئے میں نے ریسپی ابھی کوئی بھی شیئر نہیں کی ہے صرف اپنا چھوٹا سا ایک ولوگ بنایا ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا اب ان میں سے سارے کباب بنا لیں گے اور اس کے بعد میں کروں گی ان کو فریز میں نے انڈا نہیں ڈالا انڈے میں سے ڈپ کروں گی جب فرائے کروں گی تو انڈے اور بریڈ کرمز میں سے ان کو ڈپ کر کے پھر فرائے کروں گی تو اسی طرح سے ہم یہ سارے کباب بنا لیں گے سہری کے لیے یہ خاص بنا رہی ہوں میں سہری میں ہم سب شوک سکھاتے ہیں پراتھے کے ساتھ کباب تو یہ ہمارے سارے کباب ریڈی ہو چکے ہیں اب ان کو کریں گے فریز فریزر میں جگہ بناتے ہیں ان کے لیے اور ان کو کر لیتے ہیں فریز سہری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے تو اب یہاں پر میں ان کو فریزر میں رکھوں گی اب بچوں کو اٹھا لیتی ہوں اور اس کے بعد میں جاؤں گی کچن میں سہری بنانے کے لیے بچے بہت ایکسائٹڈ ہیں روزہ رکھنے کے لیے اور بڑی آسانی سے اٹھ گئے تھے بچے تو انشا تو میرے ساتھ جاگ رہی تھی انشا سو ہی نہیں تھی آیت اور مردان سوئے تھے ان دونوں کو میں نے جگہ لیا ہے اور یہ خوشی خوشی اٹھ گئے ہیں روزہ رکھنے کے لیے اور یہ میرا چھوٹا پی سبھی تک جاگ رہا ہے چلو جی تو ہم چلتے ہیں آیت بھی میرے ساتھ انشا بھی میرے ساتھ چل رہی ہے کچن میں ہم چلتے ہیں اب کچن میں بناتے ہیں سہری آٹا میں نے تھوڑی دیر پہلے گون کے رکھا تھا اب سب سے پہلے ہم بنائیں گے پراتے اس کے بعد کریں گے کباب فرائے اور بنائیں گے چائے موسیقی موسیقی میں نے اپنی چائے میں ڈالا ہے جو شاندہ کیونکہ آج کل تھوڑا غلہ خراب ہے زکام ہے تو اس وجہ سے اور جی ہماری سہری ریڈی ہو چکی ہے اور یہ انشا یہاں پر سونے کا ڈراما کر رہی ہے جبکہ اس کو نیند بلکل بھی نہیں آ رہی ہے بلکل فریش ہے ابھی تک لیکن یہ ڈراما کر رہی ہے سونے کا تو جی الحمدللہ پجر کا ٹائم ہو چکا ہے اب ہم کریں گے ادا فجر کی نماز الحمدللہ الحمدللہ نجف اور مردان گئے ہیں مسجد میں نماز ادا کرنے اور ہم دینوں نے یہاں پر ادا کی ہے اور اس کے بعد ہم نے کی ہے قرآن پاک کی تلاوت آیت نے بھی کی میں نے بھی کی الحمدللہ اور اس کے بعد پھر میں لگ گئی بچوں کے سکول کی تیاری کرنے کے لیے بچوں کے یونیفارمز پر ایسٹری کر لیے میں نے اور بچے بھی سہری میں اٹھے تھے تو بس پھر اس کے بعد سوئے نہیں تھے پھر ان کا سکول تھا سکول سے جب آ گئے تھے تو یہ دیکھیں جی انشاء یہاں پر ابھی تک فریش ہے ماشاءاللہ سے تو بچے جب سکول سے آ گئے تھے اس کے بعد ان کے جب یہ فریش ہو گئے پھر کاری صاحب آ گئے اس کے بعد وہ گئے تو پھر ڈیوشن سر آ گیا تھا ان کا تو بچے بچارے جب سہری میں کے ٹائم اٹھے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ افطاری کر کے اس کے بعد ہی سوئے ہیں چلو جی بچوں کو کر لیا اللہ حافظ اور اس کے بعد میں سو گئی تھی اور جب اٹھی تو پھر شام میں میں چار بجے لگ گئی تھی افطاری بنانے اور ہماری افطاری کا وقت ہو چکا ہے افطاری میں میں نے بنائے ہیں سینڈوچز اور یہ فجیتہ برگر ہیں بالز بنائے ہیں چکن بالز بنائے ہیں یہ باکس پیٹیز بنائے ہیں فروٹ چارٹ باہر سے منگوالی تھی اور گرین چکنی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ریسیپی میں نے بکوڑے بنائے ہیں یہاں میں نے واتر میلن ہے اور یہ سموسے اور رول بنائے ہیں چھولا چارٹ بنائی ہے اور یہ ہم نے افطار میں سب سے پہلے آبے زمزم سے سٹارٹ کیا تھا اور اجوا خجور سے اور ڈرنکس میں میں نے یہ جامیشیری بنایا ہے لیمن ڈال کر یہاں پر پاکولا ملک بنایا ہے اس میں جیلی بھی ڈالی ہے میرا چھوٹا سا ولوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے دے اجازت اللہ حافظ